یہ سایہ تیسوہ باب خداوند فرماتا ہے ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیما کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو چاہتے ہیں تاکہ فیرون کے پاس پناہ لے اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں لیکن فیرون کی حمایت تمہارے لئے خجالت ہوگی اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے الچی ہنیس میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہوں شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ چھیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی ساپ آتے ہیں وہ اپنی دولت قدوں کی پیٹ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھو اور کتاب میں کلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوشگوار باتیں سناو اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو رہا سے باہر جاؤ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے چونکہ تم اس کلام کو حکیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے ہو اور اسی پر قائم ہو اس لئے یہ بد کرداری تمہارے لئے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے اونچھی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو وہ اسے کمہار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے دریخ چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیک رہ بھی نہ ملے گا جس میں چولے پر سے آگ اٹھائی جائے یا ہوت سے پانی لیا جائے کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خاموشی اور توقل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ چاہا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لئے کہ تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جھڑکی سے ایک ہزار بھاگیں گے پانچ کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانت جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانت جو کوہ پر نسب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لئے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداوند عادل خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اے سیونی قوم جو یرشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا مولم پھر تجھے رو پوشن ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُو دہنے یا بائیں طرف ملے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل اس وقت تُو اپنی کھو دی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا تُو سے حیث کے لتا کی مانت پھینک دے گا تُو سے کہے گا نکل دور ہو تب وہ تیرے بیج کے لئے جو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا اور زمین کی افضائش کی روٹی کا غلہ امدہ اور کسرت سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسیج راگاہ میں چریں گے اور بیل اور جوان گدے جس سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ سیارہ کھائیں گے جو بیلچا اور چھات سے بھٹکا گیا ہو اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیہ ہوں گی اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات گنی بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے اس کا غزب بھڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی ماند ہے اس کا دم ندی کے سلاب کی ماند ہے جو گردن تک پہنچ جائے وہ قوموں کو ہلاکت کے چھات سے بھٹکے گا اور لوگوں کے جبلوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمرہ کرے تب تم گیت گاؤگے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامہ ہو کہ خداوند کے بہار پر اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سلاب اور آنڈھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اصور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹ سے مارے گا اور اس قضاء کی لٹ کی ہر ایک ذرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور وہ اسے سخت لڑائی لڑے گا ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسی بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندھن ہے اور خداوند کی سانس گندک کے سلاب کی معنید اس کو سلگاتی ہے آمین یسائیہ اکتیسوں باب ان پر افسوس جو مدد کیلئے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو اگل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہیں خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں رو نہیں سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا اور وہ سب کے سب اکھٹے ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے غوراتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ٹڑتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں جاتا اسی طرح رب الفاج کوہ سیون اور اس کے تیلے پر لڑنے کو اترے گا منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الفاج یاروشلم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بکشے گا رحم کرے گا اور بچا لے گا اے بن اسرائیل تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت باغاوت کی ہے کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بدھ اور اپنے سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کیلئے بنایا نکال پھیکے گا تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گزار بنیں گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار چھنٹے سے خوف سدا ہو جائیں گے یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یاروشلم میں ہے آمین